موسیقی اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کی قیاس آرائیاں سارے اندازے پیشگوئیاں افواہیں اور ایک جو غیر یقینی کی صورتحال تھی آت صبح سے ہی بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے بلاخرہ چھٹ گئی ہے پنجاب کے اقتدار کا فیصلہ ایک خاندانی سیاسی خلیج نے کیا ہے آج ایک خاندان میں جو تفریق سامنے آئی ایک خاندان کی لڑائی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب پر کون حکمرانی کرے گا اور پرویز الہی وزیراعلا پنجاب کی نمبر گیم جیتنے کے باوجود آج وزارت عالی کی کرسی پر بیٹھنے میں ناکام ہو گئے مسلم لکاف کے پارٹی چیف چودری شجاعت کے خط نے ساری گیم کو پلٹ کر رکھ دیا جو ڈیپٹی سپیکر کو خط دیا گیا خط لکھا گیا چودری شجاعت کی جانب سے کہ پارٹی چیف یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ پنجاب اسامنی میں ووٹ حمزہ شہباز کے حق میں ڈالا جائے لیکن قافلی کے دس سرکان نے ان کے مخالف ووٹ کاسٹ کیے یعنی وہ بھی ووٹ کاسٹ کرتے ہی پارٹی سے منحرف ہو گئے تو ڈیپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے حالیہ بیس منحرف عراقین کا فیصلے کا حوالہ دیا اور ان دس ووٹوں کو مسترد کر دیا کیا کہا ڈیپٹی سپیکر نے ذرا دیکھی پی ایم ایل نے سیکیور کیے ون سکسٹی سکس راہ حق ون انڈیبینٹ پانچ اور پیپلز پارٹی ساتھ یہ کل ہو جاتے ہیں ون سیوٹی نائن پی ٹی آئی نے سکور کیے ون سیوٹی سکس اور کیوں نے کیے ٹین مجھے لیٹر محصول ہوا ہے چودری شجاعت صاحب کی طرف سے میں اس کے ڈیٹیلز پڑھ رہا ہوں Directions to the members of the Provincial Assembly of Punjab belonging to Pakistan Muslim League Dear sir As party head of Pakistan Muslim League I have issued directions to all my provincial members to cast their votes in favor of Mohamed Hamzah Shahbaz Sharif and copies of the same enclosed herewith for ready reference and as proof of directions issued by me as stand herein above this letter ke mutabik according to the ruling of the Supreme Court PML Kaaf کے 10 vote reject ہوتے ہیں ناظرین پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں 269 ارکان اسمبلی آج کی کاروائی میں شامل ہوئے تناسب کے حوالے سے جو نون لیگ کے پاس تعداد تھی وہ 179 تھی اور Kaaf League اور PTI کے پاس 188 سے 186 کا نمبر موجود تھا مگر جیت کے لیے دونوں پور امید تھے اور مسلسل یہ دعوے کر رہے تھے تحریک انصاف کی 20 سیٹیں جیسے ہی ڈی سیٹ ہوئیں ان پر زمنی الیکشن میں 15-5 کا فیصلہ آیا تو یہ کوئی امکان تھا بلکہ یہ بالکل آبویس تھا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار پرویز الہی اب وزیراعلا پنجاب بن جائیں گے کیونکہ ظاہر ہے نمبر گیم میں کم از کم 10 سیٹیں زیادہ تھی لیکن 10 voteوں کے منحرف ہوتے ہی ان کی اکثریت ختم ہو گئی بلکہ چودری برادران کی سیاست میں وہ دراد پڑ گئی جسے شاید کبھی بھرا نہیں جا سکے گا اس فیصلے اور بڑے اپسٹ کے فوراں بعد سب کی نظریں زرداری شجاعت کی جو دو دن پہلے میٹنگ ہوئی اور پھر زرداری صاحب اس میٹنگ سے نکلتے ہوئے جس طرح انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا سب آج اس کو ڈسکس کرنے لگے لیکن اس نشان کے پیچھے اتنی بڑی وکٹری تھی شاید اس کا اندازہ شاید کسی نہ نہ لگایا ہو لہٰذا ایک بار پھر ثابت ہوا کہ زرداری کی مفاہمت کی سیاست سب پر بھاری ہے بلکہ بلاول بھٹو زرداری نے تو ٹوئٹ کیا کہ ایک زرداری سب پر بھاری جس نے اس بار ایک خاندان کے سیاست کو وہ ڈنٹ ڈالا ہے جس کا وہم و گمان بھی شاید کسی کو نہیں تھا جیسے پرویز علاہی اپنے بیٹے مونز علاہی کے سیاسی فیصلوں کے پیچھے چٹان کی طرح کھڑے تھے ایسے ہی چودری شجاعت نے بھی چودری اپنے سالک اپنے بیٹے کے فیصلوں پر لب بیک کیا خاندان میں یہ سیاسی تقسیم کی خبریں تو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے سن رہے تھے لیکن بات اس حد تک بڑھ چکی ہے یہ پتہ لگانا مشکل تھا اب ایک بار پھر منحری فرقین کو ڈی سیٹ کرنے کا پروسس شروع ہوگا وہی بائی الیکشنز ہوں گے یا پھر معاملہ سپریم کورٹ میں واپس جائے گا کاف لیگ اور تحریک انصاف تو اس سارے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا تھا پہلے بیس ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا منحری فرقین کے حوالے سے کیا سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو ریورس کرے گی یا اسی فیصلے کی روشنی میں بھی اس سارے معاملے کو دیکھا جائے گا میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سابق وفاقی وزیر سانیٹر شبلی فراز صاحب میرے ساتھ ہیں راجعہ عمیر عباس صاحب مہر قانون میرے ساتھ ہیں آپ تونوں مہمانوں کا بہت شکریہ شبلی فراز صاحب سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتی ہوں شبلی صاحب بڑا عبویس تھا کہ زائرہ جو زمنی الیکشن میں جس طرح پی ٹی آئی جیتی اور سب کو تھا کہ اب پرویز علائی صاحب آپ لوگوں کے زائرہ کیانڈیٹ تھی اور وہی وزیراعلا بنیں گے لیکن ایک سیاسی خاندان کی جو لڑائی تھی سیاسی لڑائی اس نے آج فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب پر حکمرانی کون کرے گا کیا آپ اگری ہیں اس بات سے کیونکہ بڑے نظامات لگائے جا رہے تھے پیسہ چل گیا کوئی ترکی کہیں بھاگ گیا لوگوں کو چھپایا گیا آپ لوگوں نے اپنے عرقین کو ہوتیل میں رکھاوا تھا نون لیگ نے اپنے لوگوں کو ہوتیل میں رکھاوا تھا کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے لیکن فیصلہ تو ایک کیا خاندان کی لڑائی نے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہا تھا کہ جو غیر یقین صورتحال پنجاب کی سیاست اور منلارے تھی وہ ختم لے ہو گئی ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بے یقینی کی صورتحال ابھی شروع ہوئی ہے دوسری بات کہ جہاں تک کہ آج کے الیکشنل کا تعلق ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی انوکھا کام ہوا ہے اور اس کو کسی طرح سے بھی پی ٹی آئی کی جو بیس ارکان ایک سو پچپن ہمارے جو ارکان تھے ان میں سے کوئی ایک حصہ وہ جو ہے تو وہ لوٹا ہوا جبکہ یہاں پہ ایک پارٹی کا کینڈیڈیٹ اپنی ہی پارٹی کی کینڈیڈیڈیٹ کے خلاف ایک کتری خط آ جاتا ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے وہ تو عدالت میں پتہ چلے گا اور سپریم کورٹ کی جو جہاں تک کہ ان کی فیصلے کا تعلق ہے اگر آپ کے پاس وہ فیصلہ ہے تو آپ اس کا حصہ پڑھ دیں اور میں جو ہے تو جو کانسٹیشن آف پاکستان ہے اس کا سکسٹی تری اے میں نے وہ بھی پڑھا ہے میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پڑھا ہے سارا دن ٹی وی میں بھی چلتا رہا ہے میں نے بھی سارا پڑھا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قائد کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے نہیں دیکھیں لیکن پارٹی قائد has to be of some unsound mind کہتا ہے کہ آپ اس کو ووٹ نہ دو یعنی یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دس پارٹی کے ممبران ہے نا ان کی پوری پارٹی دس پارٹی کے ممبران کی ہے سپوز آپ کی پارٹی میں ایک دیریکشن حصد عمر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے اس کو ووٹ دینا ہے اس کو ووٹ نہیں دینا لیکن عمران خان کچھ اور کہتے ہیں تو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان پر لازم کیا ہوگا حصد عمر کی بات مانیں گے عمران خان کی بات مانیں گے وہ اوکے 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 یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ جو رن آف الیکشن ہے پہلے تو یہ یاد رکھیں یہ رن آف الیکشن تھا اس میں کوئی ایڈیشن سپریکشن نہیں ہو سکتی نہ کینی ریٹس کی اور نہ کسی اور چیز کی جو کہ آخری میرٹ میں جس کو میں قطری خط کہتا ہوں اس کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے عمران خان کی اگر سٹینٹ پارلیمنٹ میں نیشنل اسیملی میں ایک سو پچپن ہے اور مثلا ان کا کوئی مسٹر ایکس کو وہ کینی ریٹ بناتے ہیں سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے اور پرائم میریسٹر یا عمران خان یہ اسٹرک کر دیں آخری منٹ پہ کہ اپنے مسٹر ایکس جو کہ ہماری پارٹی کا ہے اور ہماری پارٹی کا کینڈیٹ ہے اس کو آپ ووٹ نہ دیں ووٹ ایڈ بی پرپوسچرس یعنی کبھی ہوگا ایسا کہ آپ اپنی ہی پارٹی کے کینی ریٹ کو جو کہ رن آف الیکشن میں ہے یہ نورمل الیکشن نہیں ہے رن آف الیکشن میں آپ اسی کے خلاف دے رہے ہیں کہ آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا تو ایک تو یہ باتیں تو جو قانونی باتیں ہیں اس پہ آمر صاحب بھی بات کر لیں گے اور عدالت میں سپریم پورٹ میں بھی اس پہ بات ہوگی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سب سے انوکھا الیکشن ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں دو چیزیں ہیں ہم ہار کر بھی جیت گئے ہیں اور یہ جیت کر بھی ہار گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پنجاب میں موٹ دیکھا ہے جس طرح پورے پاکستان میں آپ نے موٹ دیکھا ہے یہ جو لوگ ہیں یہ جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں ایک سازش کے ذریعے یہ وہ لوگ جنہوں نے کس ملک کو لوٹا ہے آپ کی بار سازش کس نے کیا ہے نہیں بات کرنے دیں مجھے آپ بات کیا ہے ان کو مسلط کیا ہے اور یہ ہر طرح کیا کرنے زرداری کیا ہے یہ ایک آلہ کار ہے زرداری اگر اس میں اتنا زور ہوتا ہے تو پنجاب میں اس کی سات سیٹیں ہیں اپنی پارٹی کو وہ بنائیں اپنی پارٹی کی سیٹیں بناتے ہیں سات سیٹوں کے ساتھ جو ہے تو وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ کی طرح وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ مانگیا ہے وہ ان کا حق ہے لیکن جو ریپوٹیشن وہ کیری کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کی بات کہہ رہے ہیں کہ دھونس ہوگی یہ انہوں نے پوری کشت کی ہے اس لیے ہم الیکشنز میں بھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ہم اس میں پوری طرح پرپیرٹ تھے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے سٹفنگ کی ہے اس کے باوجود جو عوام کی سپورٹ ہمیں اتنی اوورویلمنگ تھی کہ ان کے خیال سے بھی زیادہ تھی اور اس لیے ان کے لیے یہ شوق تھا اب انہوں نے یہ قطری خط استعمال کیا ہے جودری شجاہ جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں انہوں نے اپنی اس عمر میں اپنی سیاست کو جو دھپا لگایا ہے وہ ان کے اپنے ہی بوٹر ہمارا ان سے پوچھ لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اپنے ہی پارٹی کے رکن ان کے گھر پر کس طرح کا اتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی سیاسی کریئر کا احتیام کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہی پارٹی کے کینڈیٹ جو کہ نومینیٹڈ انہی کا تھا انہوں نے اس کے خلاف دے دیا لاس منٹ پہ کہ آپ اس کو ووٹ نہ کریں آپ مجھے بتائیں کہ یہ کمپیریزن پاکستان تحریکی انصاف اور جو ہمارا تھا امیر عباس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں امیر عباس صاحب ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا بیس منعری فراقین کے حوالے سے اور ایک آج ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے جس میں حوالہ دیا گیا اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کا کیا آپ کو اس میں کوئی مماثلت لگتی ہے دیکھئے شازیہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیپٹی سپیکر نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا یہ انہوں نے شاید وہ فیصلہ پورا نہیں پڑا اس فیصلے میں بڑا کلیرلی لکھا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ بائنڈنگ ہوگا کسی بھی میمبر پہ اور جب کوئی میمبر جونسہ ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے تو تب پارٹی کے جو صدر ہوتے ہیں ان کا رول پلیگ کیا جاتا ہے اور وہ سپیکر کو لکھ سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ورزی کی ہے تو ان کی رکنیت ختم کی جائے انہیں ڈیفیکشن کلاؤز میں لائے جائے تو آئین کا جو آرٹیکل سکسٹی تری ون بی ہے وہ بڑا کلیر ہے اس میں بڑی پلین ریڈنگ ہے بڑی سمپل انگلیش لکھی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس کا حوالہ دیا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب چیف منسٹر کے الیکشنز کی بات ہوگی یا وہ جو پروسس ہوگا تو اس میں جو ووٹ ہے وہ ووٹ آپ کے ضمیر کا نہیں ہوگا وہ ووٹ آپ کے کسی اور کنسیڈوریشن کا نہیں ہوگا وہ ووٹ ہوگا اس پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا اور وہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ غالباً کل کی تاریخ میں کاف لیگ نے ایک لیٹر جو ایشو کیا ہے اس میں متفقہ طور پر ان دس آرکین نے فیصلہ کیا کہ ووٹ جونسہ ہے وہ پرویز الائی صاحب کو دیا جائے گا اب جب یہ پارٹی فیصلہ موجود تھا تو ایک شخص جو کہ پارلیمنٹ کا پنجاب کا میمبر نہیں ہے پارٹی صدر ہیں تو ان کو آئین پاکستان کتھن یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ڈائریکٹ سپیکر کو لکھیں کہ جناب میں نے یہ ڈائریکشنز دی ہوئی ہے اور نہ سپیکر اس لیٹر کو کچھ کنسیڈر کرے گا کیونکہ وہ پارلیمانی پارٹی کے ہیڈ کی طرف سے نہیں آلا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی قائد کے اس فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں اور ڈپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی اس کی بھی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا غیر آئینی ہے غیر آئینی ہے اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک ڈپٹی سپیکر جو نیشنل اسیمبلی کے تھے ان کے بارے میں ایک فیصلہ آلڈی آ چکا ہے کہ انہوں نے غیر آئینی رولنگ دی تو اسی طریقے سے اب یہ جو فیصلہ آیا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بارک روڑ کی آبادی ہے پنجاب کی اس کا جو منڈیٹ ہے کیا اس منڈیٹ کے ساتھ کوئی کھلوار تو نہیں ہوا کیا جو واضح اثریت تھی اس کے ساتھ اس قسم کا کوئی ایکشن تو نہیں ہوا کہ ان کے منڈیٹ کو اٹھا کے پھینک دیا گیا بچہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز زیادہ پرویل کرے گی کہ جو زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں صاف اور واضح طور پر آبویز ہیں چیزیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں ان کو منڈیٹ ملا ہے یہ چیز زیادہ پرویل کرے گی بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ پارٹی کے قائد کافلی کے جو قائد ہے وہ کیا ڈائریکشنز دے رہے ہیں اپنے لوگوں شازیہ اس میں جو چیز پرویل کرے گی اس میں جو چیز پرویل کرے گی وہ آئین پاکستان کی آرٹیکل سکسٹی تری ون بھی ہے جس کی انٹرپیٹیشن آلیڈی سپریم کورٹ کر چکی ہے اور اس میں کوئی ابحام نہیں ہے کہ پارلیمانی پارٹی کا جو ڈسیئن ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز کنسیڈر نہیں ہوتی اور پارٹی صدر کا رول تب آئے گا میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی کوئی رکن خلاف ورزی کرتا ہے تو پارٹی صدر سپیکر کو ریفرنس بھیجیں گے کہ اس شخص نے چونکہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ورزی کی ہے تو اس کی رکنیت ختم کی جائے تو یہ فیصلہ ڈیپٹی سپیکر کا میرے نزدیک بلکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے جو کہ میں سمجھ نہ ہوں کہ سپریم کورٹ میں سسٹین نہیں کر پائے گا لیکن حمزہ شہباز تب تک تو ظاہر ہے آپ وزیراعالہ رہیں گے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے مطابق جب تک ظاہر ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے بھیرنگ ہوگی اس پر فیصلہ آئے گا تب تک تو حمزہ شہباز کنسیڈر کیے جائیں گے سی ایم پجاب بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں حمزہ شہباز اگر جب تک کیونکہ گورنر کا اختیار ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے تو سپریم کورٹ رات کو کھول دی گئی تھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب بھی سپریم کورٹ رات کو کھولتی ہے اور اس ایسیو کو آج رات کی جسائد کرتے کاف لیک بھی کہہ رہی تھی ہم آج ہی جائیں گے سپریم کورٹ آج ہی کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے آپ نے آج ہی یہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے کی خلاف ورزی نظر آئی کیونکہ انہوں نے ڈپٹی سپیکر کو پابند کیا تھا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق یہ الیکشنز کنڈکٹ کریں گے اور اگر اس میں کوئی غیر آئینی کام ڈپٹی سپیکر نے کیا ہے تو وہ اس فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ جناب کیا واقعی ہی یہ ایسا ایمپورٹنٹ ایشو ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ رات کو بارہ وجہ آئین کی بالہ دستی کے لیے دالتے کھلی تو کیا اب بھی آئین کی بالہ دستی سرے فیرست ہوگی اوپر ہوگی and let's see tomorrow یا day after tomorrow کھلتی ہے یا آج رات کو انٹرٹین کیا جاتا ہے شبلی صاحب آپ بھی لاہور میں موجود ہیں ابھی حماد عزر صاحب کے میں دیکھ رہی تھی ٹکرز چل رہے تھے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ دس بجے آپ لیبرٹی چاک پہنچے جب معاملہ آپ لوگ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا تو عوام کو بعدی رات گھروں سے کیوں نکال رہے ہیں آپ لوگ یہ بالکل ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور ہم نے یہ پہلے بھی کیا اور ہم اب بھی کریں گے دیکھیں شازیہ ایک سو چھاسی ووٹ جو کہ مجورٹی ہے وہ پوزشن میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو مائنورٹی گورنمنٹ ہے وہ وان سیمٹی نائن ووٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہے یہ آرٹیکل سکسٹی تھی اور آپ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا لیکن آپ کے ناظرین نے نہیں تو میں چاہوں گا کہ ویری کوکلی میں اس کو پڑھ دوں اس میں یہ کہہ رہا ہے سکسٹی تھی اے بی کہ ووٹس اور جو کہ بطلب ہے if a member of parliamentary party composed of a single political party in a house ووٹس اور abstains from voting in the house contrary to any decision direction issued by the parliamentary party to which she belongs in relation to election of prime minister اور the chief minister اور باقی دو اور ہیں vote of confidence اور منی بل کا تو دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ سمپل جس طرح کے عامر نے کہا کہ یہ بالکل ایک سمپل انگریزی میں ہے اور جو سپریم کورٹ کی decision ہے وہ بھی اسی کی بنیاد پر ہے اور ایک ایسا فیصلہ جس میں کہ وہ جو parliamentary party ہے اس کے membran جو کہ اصل میں parliament بیٹے ہیں ان کو تو وہ خط ملا ہی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا ان کے لیے تو یہ ایک شوق تھا اسی لیے مونیس سلائی جب ان کو پتہ چلا انہوں نے یہ چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ صرف speaker کوئی ملا تھا membran کو پتہ ہی نہیں تھا تو how can he say in writing کہ جی سارے membran کو یہ خبر دے دی گئی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا تو اس لیے دیکھیں this smells a rat اور یہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے because دیکھیں یہ جو شام کو مونس علی صاحب کے حوالے سے خبر آئی انہوں نے عامد میر صاحب سے بات کی اور کہا کہ ہم بھی ہار گئے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ہار گئے زرداری جیت گیا ہماری سیاست بھی ہار گئی پرویز علی بھی ہار گئے یہ اس کا مطلب یہ ہے جب وہ ملے گئے چودری شجاعت سے انہوں نے چودری شجاعت نے آگاہ کیا تھا مونس علی کو تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں تھا نہیں بلکل نہیں تھا پتہ بلکل انہوں نے تو کل بھی آپ کی میڈیا پہ چلتے رہے ہیں ان کے بیان مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتے ہیں وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شبلی فراز صاحب یہ جو باتیں ہو رہی تھیں پیسہ چل رہا ہے لوگوں کو پاکستان سے بھگا دیا گیا ہے لیکن آج تو ساری گئے میں الٹ ہو گئی آج تو فیصلہ ہوا ایک شجاعت صاحب کے خط پر ہم نے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم جتنے تجربے حاصل کر چکے ہیں ہم بڑے پرپیرٹ تھے ہم نے اپنے ممبران کو اپنے اس سے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا اور وہ اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر ادبار نہیں تھا لیکن جو کھلاڑی جو کہ آصف علی زرداری ہے جس کا نئے زندگی میں کام یہی کیا ہے اس نے جس طرح کہ وہ اپنی بوریاں کھولی رکھی ہوئی تھیں جس طرح کہ سندھ ہاؤس میں اس نے کی ہوئے تھے تو یہ تو پرانے ان کے پرانے کھلاڑی ہیں ان کاموں کے کوئی صحیح کام ان سے نہیں ہوا یہ ہمیشہ یہ کرتے ہیں لیکن اس لفعہ ان کو موں کی کھانی پڑی جس طرح کہ الیکشن بھی انہوں نے رکھی ہے جو 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 اپنا جو ڈی سیٹوں کے تھے الیکشنز اس میں بھی انہوں نے اپنی پوری کاروائیاں کی اپنے وہ سٹفنگ کی لیکن چونکہ عوام اتنی زیادہ نکلی تھی آپ ٹرن اوور کو دیکھیں کہ ان کا حیال تھا کہ پانچ ہزار تین ہزار کے جو فرق ہوں گے وہ اسے ہم ہار جائیں گے لیکن ان کو موں کی کھانی پڑی اب جو ہے تو اس صورت حال میں جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک بائرک وکٹری ہوتی ہے جس میں کہ آپ جیت کے اتنا شدید نقصان کرتے ہیں اپنا اس کا کیا سٹیک ہے آصف علی زرداری کا پنجاب میں اس کو کون جانتا ہے پاکستان میں بلکہ اگر جانتا بھی ہے تو اس وجہ سے جانتا ہے کہ اس کے جو کرپشن کی جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اور فلمیں دیکھی ہیں اور بینظیر بھٹو کے شوہر کے حیثیت سے وہ پہچانا جاتا ہے اس نے تو پیپلز پارٹی میں چھے سیٹیں ان کی ہیں پنجاب میں تو وہ کہاں سے بڑا پلئیر بن گیا تو وہ اس میں کیا وہ ایسی بات ہے یہ سارے جو ہے نا یہ 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 علیکار بنتے ہیں اس نے ایک ہی آت میں ایک تو نواز شریف کی سیاست ہتم کر دی کہ جس طرح سے ان کو جو جوتے پڑ رہے ہیں جس طرح سے وہ اپنی اس کی فیٹل کی حکومت چلا رہے ہیں اب ظاہر ہے معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے لیکن جس طرح آمیر عباس صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ آتا ہے آپ حکومت چلائیں گے یا آپ لوگ فوری الیکشنز میں جانا پسند کریں گے اور اس عملیاں تحلیل کریں گے دیکھیں ہمارا تو پہلی ظاہر ہے کہ اس وقت پنجاب کی بات ہو رہی ہے فیڈل کی بات نہیں ہو رہی وہ بھی دو ووٹوں پر کڑی ہے وہ حکومت ہمارا تو جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ الیکشنز پنجاب میں انشاءاللہ جو جیت کر اور پھر جو ہے تو ہم کچھ ہی دیر کے بعد ہم جو ہے تو اپنا اس کو جو پنجاب کی جو صورتحال ہے اس کو ہم ذرا کنٹرول میں لائیں گے جو پروجیکٹس ہمارے آؤٹ آف کنٹرول کیا چیز ہوئی ہے اس وقت پنجاب میں پنجاب میں تو آؤٹ آف کنٹرول کہیں پورے ملک میں آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے شازیہ اس وقت آپ دیکھیں جو ایکانومی کا حال ہے کہ ہمیں ڈر ہے ہمیں تو یہ دیکھیں کہ ملکی سمپ نے یہ لے آئے ہیں کتنی مہنگائی ہے ڈالر کدھر پہنچ گیا ہے ایکسپورٹس کا کیا حال ہو گیا ہے ایمپورٹس ہم کرنی پا رہے ہیں ہمارے جو ایمپورٹس کی جو ایل سیز ہیں وہ کھل نہیں رہی ہیں جو مچور ہو رہی ہیں ہم کی پیمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور کیا پنجاب آدھا ہے پاکستان آدھا پاکستان ہے پنجاب تو ہم نے تو ہمارا بنیادی تو جو وہ ہے ہمارا چکتا ہے اس غیر یقینی صورتحال اس خطرناک صورتحال سب ویسے اس صورتحال کا آپ لوگوں کو اندازہ تھا اس حدہ کے صورتحال بدل جائے گی چودری شجاعت کے خط کی وجہ سے اس صورتحال کا آپ لوگوں کو کوئی اندازہ تھا کوئی ادراک تھا کوئی آئیڈیا تھا دیکھیں جی یہ جو اس طرح کے نو سرباز ہوتے ہیں نا وہ آخری وقت میں ایک ایسا کام کرتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک سرپرائز ہوتا ہے جو کہ پی ایمل کیوں کے ممبران کے لیے سرپرائز تھا ہمیں تو چھوڑیں ان کے لیے سرپرائز تھا ایک ایسا سرپرائز جیسے کاسب صورتحال نے دیا تھا جب آدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی جیسے بات میں غیر آئی نہیں قرار دیا گیا وہ بھی ایک سرپرائز تھا کیسے آدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں کرا رہے ہیں کیسے سرپرائز تھا خان صاحب نے جلسوں میں اس حد کا ذکر کیا تھا اس میں لاؤ منسٹر نے جو پڑا کہ یہ ملک میں ایک سازش ہوئی ہے تو قاسم صوری کا یہ حق بنتا تھا کہ وہ جو سازش جس کی بنیاد پہ یہ اس نے وہ کرنا ہی نہیں تھا کیونکہ وہ کرنا اس سے پہلے جو پریارٹی تھی وہ یہ تھی کہ جو سازش انڈر وے ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی تھی تو کیا یہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آیا سپریم کورٹ نے تو اس رولنگ کو غیر آئی نہیں قرار دیا دیکھیں سپریم کورٹ فیصلے کر سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی رسپیکٹ ضرور کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق بھی کریں ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم اس فیصلے سے اختلاف بھی کریں اور یہ بات ابھی جو آپ یہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ کچھ اور تھی وہ ملک کے کانٹیکس میں تھی اس میں پورا عمران خان صاحب جو پرائیم ریسٹر تھے انہوں نے جدسوں میں یہ خط کا بتایا تھا کہ یہ سائفر ہے یہ سادش ہوئی ہے اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا اور وہ اس طرح ہوگا کوئی چیز ہوئی جبکہ یہاں پہ یہاں پہ آخری منٹ پہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ عمران خان اپنے کہنی ریٹ جو کہ کسی چیز کا بھی ہو چیف منسٹر کہو اپنی پارٹی کو کہے کہ اس کو ووٹ مت دو اس میں تو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالتے ہیں وہ ہے جو کہ ہوا پہلے اس میں پنجاب میں لیکن یہ تو ایک کھلم کھلا ایک ایک ایسا چکر چلا ہے جو کہ میں اگین کہوں گا کہ یہ چودری شہباز چودری شجاعت کا یہ خط نہیں تھا یہ کتری خط تھا لیکن آیا لیکن آیا زہوریلہی روڈ سے ہی تھا کتر سے نہیں آیا آیا ایدھر سے ہی ہے نہیں جو کتری خط ہے وہ بھی تو یہ وہ جو ادھر سے آیا تھا نا جو نواز شریف کا جو گھر ہے جہاں در بھی ہے جاتی عمرہ جاتی عمرہ سے آیا تھا وہ بھی اچھا راجہ عابی رباس صاحب کیا یہ جو دس فرقین ہے یہ منہری فرقین کے زمرے میں آئیں گے اس کانٹیکس میں بھی دیکھا جائے گا انہیں دیکھیں شازیہ ایک اور بات میں کلیر کرتا جاؤں کہ یہ جو آج الیکشن ہوئے ہیں 22 جولائی کو یہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے تحت الیکشن ہوئے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے کلیر ایک ڈائریکشن تھی تھی چار بجے اجلاس ہوگا الیکشن ہوں گے نیکس ڈے گورنر نوٹیفائی کرے گا اور یہ الیکشن جو ان سے ہیں کنٹینیوٹی ہیں اس پرانے الیکشن کے جس میں حمزہ نے جیتا تھا اور 22 جو 25 ووٹ تھے وہ بات میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سپیکر صاحب جو ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں ان 25 ووٹ کو مائنس کر کے ایک رن آف الیکشن کرائیں گے تو یہ چونکہ وہی الیکشن تھے اور اس الیکشن میں اس سے پہلے اس خط کی کوئی وجود نہیں تھا اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں تھی تو اس سٹیج پہ اس خط کو انٹرٹین کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے یہ بھی غیر آئینی ہے کیونکہ وہ پروسس آلڈی چل رہا ہے یہ کوئی فریش آپ الیکشن نہیں کرارے تو اس دراؤن پہ اکیلے ہی اس خط کو اٹھا کے سائٹ پہ کیا جانا چاہیے تھا ڈپٹی سپیکر کی طرف سے لیکن انہوں نے اس خط کو انٹرٹین کیا تو اگین اٹیز اگینس دی سین آف دی سپریم کورٹ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ رن آف الیکشنز کو آپ نے اگر کسی کے ایک سو چیاسی ووٹ نہیں بنتے تو پھر جس کی ایک ووٹ کی بھی اکثریت ہوگی تو وہ اکثریت چونکہ دس ووٹ کی یہاں ہمیں 179 اور 186 کی بات سپریم کورٹ کا فیصلہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر ان کے حق میں آتا ہے پی ٹی آئی کے حق میں اور کافلی کے جو ارکان ہیں ان کے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ دیا درست دیا تو پھر دوبارہ ووٹنگ کروانے کی تو ضرورت نہیں ہوگی پھر تو آٹومیٹکلی پرویز الائی صاحب وزرعالہ منتقب ہو جائیں گے اس بارے میں بھی ہمیں بتائے گا مجھے بریک لینی ہے ناظرین واپس آتیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی عمران خان چیئرمن تحریک انصاف وہ خطاب کر رہے تھے عوام سے قوم سے وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے ساری نظر عدالت پر لگی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور پارٹی ایڈ میرا تو جو لیٹر تھا وہ تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا چودہ شجاعت کے خط کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رانوما ہیں ماہر قانون ہیں ان سے بھی رائے جانیں گے بطور ماہرین قانون سلام علیکم خوصہ صاحب خوصہ صاحب اب سب سے پہلا آپ نے میرے سوال کا جو جواب دینا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکون رانوما کی ایسے سے نہیں دینا ہے ابھی ایک لیگل معاملہ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی چودہ شجاعت کے خط کو لے کر وہ درست ہے یا نہیں ہے پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جو بیس منعری فراکین کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اس پر دیکھیں پہلے جو ہے ماشاءاللہ بی ٹی آئی کے سوری صاحب نے جیسی سپیکر میں رولنگ دی تھی نیشنل اسیمبلی کے بارہ میں اور قرارداد کو اٹھا کے باہر پینکا تھا اور اس کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے جو پریزیڈن صاحب تھے ان کی ریفرنس پہ بھی انہوں نے اپنی ایک رائے دی تھی اٹھا کے بارہ میں اچھا پارٹی عراقین کی جو ڈیریکشنز ہیں ان پر کس کا فیصلہ پرویل کرتا ہے پارلیمانی پارٹی کا یا آپ کے پارٹی قائد کا دیکھیں آٹکل سکسٹی تری اے میں پارٹی ہیڈ کا ہے پارٹی ہیڈ کا ذکرہ ہوا پارٹی ہیڈ کا ڈیکلریشن پارٹی ہیڈ ڈیفیکشن کے لیے وہ کسی کی جس میں میں نے جو پڑھا اس میں پارلیمانی پارٹی لکھا ہے سار لیکن وہ رولز بزنس کی آپ بات کر رہی ہیں رولز بزنس کانسٹی تیوشن پر حابی نہیں ہوتا نو 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 1B میرا باس صاحب کہہ رہے ہیں 1B جی جی ساری پارٹی جو جا رہی ہے پیٹی آئی مانا سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کر لے گی پہلے ان کے سوری صاحب کا جو ہے ایک رولنس کی جس کو سپریم کورٹ نے تشریح کی تھی اب جو ہے یہ بھی پیٹی آئی ہی کے دیپٹی سپیکر ہیں کو ہمارے تو نہیں ہے آپ کی نظر میں جو چودی شجاعت صاحب بطور پارٹی ہیڈ ان کی رائے ان کا فیصلہ پرویل کرے گا اپنے پارٹی کے لوگوں پہ کیونکہ یہ بھی تو پہلی دفعہ ہوا ہوا ہے نا کہ آپ اپنے ہی کینڈیٹ کو منہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا اپنے اپنے حوالے سے ہی ووٹ نہیں دینا اپنے آپ کو ہی ووٹ نہیں دینا آپ نے لیکن سب سے بڑی ساکھ تو اس میں چودری برادران کی گئی ہے پہلے چودری پرویز الہی صاحب نے چودری شجاعت صاحب کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پی ڈی ایم کی جانب سے وزیرعالہ کی امیدوار ہوں گے بارہ بجے تک مٹھائیاں کھاتے رہے مٹھائیاں دیتے رہے بانٹے رہے اب بڑے جو ہیں وہ لیڈر آف دی پارٹی جو ہیں وہ بدستور اپنے حلف پر اپنے جو ہے اہد پر اپنے ان بی اے پر اپنی کمیٹمنٹ پر کھڑے رہے اور سیکٹری جنرل تارک بشیر چیما صاحب ہے اور پریزیڈنٹ پارٹی اور سیکٹری جنرل پی ایم ایل کیو جو ہیں وہ بدستور اس پر کھڑے ہیں اور انہوں نے دونوں نے سرٹیفیکیٹ دیا ہے اب یہ تشریف کرے گی سبریم کورٹ لیکن آج کیا جادو زرداری صاحب نے چلایا ہے جی یا آج کیا جو جادو چلا ہے یا زرداری صاحب نے چلایا ہے یا یہ جو شریف خاندان ہے چودری خاندان چودری برادران ان کی آپس کے اختلافات جو ہیں وہ آج کی صورتحال کی وجہ بنے ہیں دیکھیں ان کی تو اختلافات بھائیوں کے تو نہیں ہیں لیکن نئی نسل میں آگئے ہیں وہ بدقسمتی سے ساتھ تک اس ریج پر پہنچ گئے ہیں لیکن زرداری صاحب کا دو دن پہلے وکٹری کا نشان تھا آج وہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ واقعی کوئی چیز وہاں پر ڈسکس ہوئی تھی اور کچھ فیصلہ ہوا تھا جب چودری شجاعت سے ملاقات ہوئی تھی پانچ گنتے وہاں اکٹھے رہے اس سے پہلے بھی جو ہے چودری شجاعت صاحب جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی اس پر انہوں نے سٹینڈ کی ہے اب تو ان کو تو امیدباد ہی نہیں مرنہ چاہیے تھا جو پرویز الائی صاحب کو عمران خان کی طرف سے اور ان کا جو خط پڑھ کے سنایا مزاری صاحب نے اس میں بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کے پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن مونس الائی صاحب خط دکھا رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو کانڈیڈیٹ ہے پرویز الائی صاحب اس کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ہے اور انہی کو موٹ دیں گے تو پھر اس فیصلے کی کیا ہے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی کوئی امیت نہیں ہے اب یہ بات تو تیک کرے گی سپریم کورٹ اسے کی کیا پارلیمانی پارٹی کی جو رائے ہیں وہ پریویل کرے گی لیکن سپریم کورٹ نے بھی تو آئین کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے یہ اس کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ کر دے گی اچھی بات ہے اس میں کونسی ایسا مزایا ہے لیکن یہ انہی کا نسکہ ہے یہ پی ٹی آئی کا نسکہ ہے اس پر اب یہ برہم کیوں ہو رہے ہیں سوری صاحب کا آپ ہی نہیں دیا یہ تازلہ دیا تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے تشریح کر بھی آپ کی راجہ صاحب اس کا مطلب کوئی کنفیجن ہے آئین ترے سٹھے میں ترے سٹھے میں تو بڑا واضح ہے پارٹی ہیڈ ہی اس کی پارٹی ہیڈ ہی سیٹیفائی کرتا ہے خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں پارٹی ہیڈ کے حوالے سے واضح اداعات ہیں کہ وہ ہی ڈیریکشن دے گا جی جی بلکل خوصہ صاحب سٹیپ ٹو پہ چلے گئے ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمان اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی خلاف ورزی کرے گا یا ابسٹین کرے گا تو پھر پارٹی ہیڈ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ پارٹی ہیڈ ایک ریفرنس بھیجیں گے سپیکر کو کہ ان کی رکنیت دیفیکشن کلاؤس کے تحت ختم کی جائے لیکن پارٹ ون جو کہ آرٹیکل سکسٹی تری ون بی ہے وہ یہ بڑا کلیرلی کہتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے ریفرنس میں آلریڈی ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ جو ووٹ ہے یہ آپ کے ضمیر کا ووٹ نہیں ہے یہ ووٹ جو وزیراعلا کے چناؤ کا ہے یہ کسی اور کنسیڈوریشن کا نہیں ہے یہ ووٹ ہے پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کا اور آپ باؤنڈ ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کی پابندی کیجئے یہ سپریم کورٹ کے ریفرنس میں آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے تو اس میں کوئی ایسا ابہام نہیں ہے جی بلکل کوئی ابہام نہیں ہے یہ دونوں کو ہم آنگ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ پارٹی ہیڈ اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کی کوئی اہمیت نہ ہو یا ان کی ہدایات کیونکہ ہدایات جو ہیں جو پڑھ کے سنایا خط اس میں پارٹی کے سربراہ نے پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے بڑا بازے ہدایات دیں کہ پی ایم ایل ایکیو کا کوئی ایم پی اے جو ہے وہ نہیں بورٹ دے گا اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں باقائدہ نام لکھے ہوئے ہیں اور پھر سپیکر صاحب نے یعنی جو سپیکر اس وقت کر رہے تھے دوست محمد مزاری ڈیپٹی سپیکر انہوں نے یہ چہدہ شجاعت کو فون کر کے اس چٹھی کی اس لیٹر کی اس ڈیریکشن کی کنفرمیشن لی ہے کنفرمیشن لی ہے جو انہوں نے خود کہا بھی اور پڑھ کر بھی سنایا تو کنفرمیشن کے بعد وہ مجھے بتائیں کہ ڈیپٹی سپیکر کیا کریں وہ پارٹی کی ہرایات لکھ کے نام کے ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایم ایل ٹی ٹی آئی کے جو بلدی جہالہ کے امیدبار ہیں اس کو یہ دس پندے بوٹ نہیں دے گئے ان کے نام لکھے ایک اور چیز ذرا کلیر کر دیں آمیر عباس صاحب آپ کہ اگر پی ٹی آئی کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے ظاہر ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جانا ہے تو دوبارہ ووٹنگ اور یہ سارا پروسس سے تو دوبارہ نہیں گزرنا پڑے گا پھر تو آبویز ہو جائے گا کہ پرویز الائی صاحب ہی چیف منسٹر ہے رائٹ بلکل جیسے کہ سپریم کورٹ نے پہلے فیصلہ دیا کہ سپیکر کو کہا کہ ان بیس پچیس ووٹس کو گنتی سے نکال دیجئے اب فیصلہ اگر ان کے حق میں آتا ہے تو سپریم کورٹ کہے گا ان دس ووٹوں کو گنتی میں کاؤنٹ کر لیجئے تو دوبارہ یہ پروسس نہیں ہوگا صرف سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا ان دس ووٹوں کو کاؤنٹ میں شمار کرنا ہے یا نہیں کرنا تو بڑی ایزی کلکولیشن ہوگی اور یہ فیصلہ اگر سپریم کورٹ میں آج جاتی ہے پی ٹی آئی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ اب رات میں کھلتی بھی ہے دوسری عدالتیں بھی کھلتی ہیں تو غالباً آج رات کو ہی یہ question decide ہو سکتا ہے کوئی یہ اتنا مشکل question نہیں ہے آخری سوال شبلیش صاحب امید ہے آج رات کھلے گی عدالت well یہ تو actually جب ہوگا تو تپتہ چلے گا میں ان کے بہاق پہ تو نہیں کیونکہ ان کی پاچھا لوگ ہیں وہ جو بھی کریں لیکن جس طرح کہ عامر نے کہا کہ ماضی میں تو اس طرح ہوا تو ابھی بھی ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح آپ نے پروگرام پہ شروع میں کہا کہ یہ بے ایکینی کی صورتحال یہ ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ بڑے زور اور شور سے ہوگی اس کو آپ under play نہیں کریں نہ underestimate کریں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کے کینیدیٹ کو یہ خلاف جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی یونیک situation ہے جو کہ اس حکومت میں سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو وہاں سے کیچنز آتی ہیں بہت بہت شکریہ سینیٹر شبلی فراز صاحب میرے ساتھ تھے راجہ عمیر عباس صاحب میرے ساتھ تھے نتیف خوصہ صاحب میرے ساتھ تھے میرے تمام اہمانوں کو بہت شکریہ پروگرام کا وقت مو گئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ